آداب، نمسکار، سواگت تھے آپ کا خبروں کے وشوہ سنیے منچ ایڈٹ پلاتر پر میں ہوں عمر فاروخ، دکشنی بھارت کی سب سے بڑی خبروں کی سمکشہ اور وشلیشن کے ساتھ لگ بگ دو سپتہ سے تملناڈو میں چل رہا ستہ اور راجنیتی کا ڈراما لگتا ہے کہ آج اپنے کلائمکس کو پہنچ جائے گا سسی کلاج ان کے مکہ منتری بننے کی اچھا اور پیاس نے ہی سنکٹ کو جنم دیا تھا بینگلورو جیل پہنچ گئی ہیں انہیں اسی سل میں رکھا گیا ہے جہاں ان کی بھابی الوراسی بھی رہیں گی جبکہ ان کے بھائی کو ایک الگ سل میں رکھا گیا ہے یہ تینوں برشتہ چار کے ایک معاملے میں چار سال خیط کی سزا بھکتیں گے لیکن جیل جانے سے پہلے سسی کلاج نے پارٹی اور ستہ پر اپنے پریوار کی پکڑ بنائے رکھنے کے لیے دو مکہ خدم اٹھائے ہیں ایک تو انہوں نے اپنے وفادار ایڈا پڑی پلانی سوامی کو مکہ منتری بنانے کا راستہ تیار کر دیا ہے اور دوسرا اپنے بھتیجے ٹی ٹی وی دینہ کرن کو پارٹی کا اپ مہا سچیف نیوک کر دیا ہے دینہ کرن وہی ہیں جنہیں جیل علیتہ نے پارٹی ویروڈی گٹی ویڈیوں کے آروپ میں انہا ڈیم کے سے نکال دیا تھا سسی کلاج کا یہ پہلا بڑا خدم ہے جس میں انہوں نے جیل علیتہ کے کسی فیصلے کو اُلٹ دیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جیل علیتہ کے وفاداروں پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے ویسے یہ آروپ لگنا شروع ہو گئے ہیں کہ پارٹی پوری طرح سسی کلاج کے پریوار کے کنٹرول میں چلی گئی ہے کیونکہ سسی کلاج کے پتی نٹراجن بھی جنہیں جیل علیتہ نے سب سے پہلے پارٹی سے نکالا تھا اب واپس لوٹ آئے ہیں سسی کلاج کے بینگلور جانے سے پہلے کل چینائی میں بڑا ناٹکی درشے دیکھنے کو ملا جبکہ وہ جیل علیتہ کی سمادھی پر گئی اور وہاں انہوں نے سمادھی پر ہاتھ مار کر اور اس کی مٹی اٹھا کر یہ شپت لیا کہ وہ پارٹی کے ورد کیے گئے شرنطرن اور غداری کا بدلہ لیں گی ان کا اشارہ اس پشروب سے پنیر سلوم اور ان کے سمرتکوں کی اور تھا ادھر راج بھون اور راج پال سیہچ ودیہ ساگر راو پر بھی سب کی نظر لگی ہوئی ہے جنہوں نے ستہ کے دونوں دعوے داروں پلانی سوامی اور او پنیر سلوم سے کہا ہے کہ وہ اپنے سمرتک ودائکوں کی سوچی کے ساتھ ان سے آج بھینٹ کریں سنبھاونا ہے کہ وہ سوچی سے سنتشت ہونے کے بعد اس نیتا کو شپت گرہن کے لیے نمنطرن دیں گے جس کو بہومت پرابت ہو اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ فیصلہ پلانی سوامی کے پکش میں ہی جائے گا کیونکہ سسیکلہ کے درشے سے ہٹ جانے کے بعد بھی اب تک پنیر سلوم کوئی زیادہ ودائکوں کو اپنی اور آتر شت نہیں کر سکے ہیں شاید آج ایک نئے مکہ منطری شپت لے لیں گے اور آج ہی چنہی میں ایک نئی سرکار بھی بن جائے گی لیکن راج نیتک اعستھرتہ برابر بنی رہے گی کیونکہ پلانی سامی کو وہ پکڑ حاصل نہیں ہوگی جو کہ جیلالیتہ کو تھی یا جو سسیکلہ کو مل سکتی تھی اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ چنہی میں راج نیتک اٹھا پٹک کا کھیل ختم نہیں ہوا ہے اور جلدی یا دیر سے پارٹی کے اندر سسیکلہ کے پریوار یا منارگوڑی مافیا کے خلاف گربڑ شروع ہو سکتی ہے دکشن بھارت کے سبی اخباروں میں دوسری بڑی مکہ خبر انترکش کے میدان میں بھارت کی اب تک کی سب سے بڑی سپلتا کی ہے بھارتی انترکش شود سنگٹن اسرو کے ویگیانکوں نے کل ایک نیا اتحاس رچا اور پوری دنیا میں حل چل مچا دی جبکہ انہوں نے پی ایس ایل وی راکٹ دوارہ ایک ساتھ ایک سو چار سیٹلائٹس کو انترکش میں پہنچا دیا ان میں بھارت کا ایک بڑا سیٹلائٹ اور ایک سو تین چھوٹی چھوٹے سیٹلائٹس تھے جن دوسرے دیشوں کے سیٹلائٹس اسرو نے کل انترکش میں داغے ان میں امریکہ کے چھانوے نانو سیٹلائٹس اور باقی سمیقت عرب امارات اسرائیل خزاخستان نیدر لینڈز اور سویڈزر لینڈ کے شامل ہیں یہ ایک وشور ایکارڈ ہے اس سے پہلے روس نے ایک ساس سائنٹیس اور امریکہ کے ناسا نے صرف انتیس سیٹلائٹ داغے تھے اس سپلتا سے جہاں اسرو کی ٹیکنالوجیکل یوگیتہ سیدھ ہو گئی ہے وہیں اسرو سیٹلائٹ لانچنگ میں انتراشتی اس تھر پر دوسرے شکتی شالی دیشوں کو ٹک کر دینے کے خابل ہو گیا ہے کیونکہ وہ امریکہ اور روس کی طلنا میں کہیں سستے داموں پر یہ کام کر سکتا ہے اسرو کے عدیقش اے اس کرنکمار نے کہا ہے کہ ان کا اگلا بڑا مشن اپریل کے مہینے میں دکشنی ایشیای سیٹلائٹ لانچ کرنا ہوگا جو پورے دکشنی ایشیای پرانت میں ٹیلی کمینیکیشن اور ٹیلی میڈیسن کے شیطروں میں ساہتہ کرے گا اس مہتپون کارنامے پر بھارتی ویگیانیکوں کو بہت بہت مبارک بات کے ساتھ میں لیتا ہوں انمتی نمسکار